قاضی نگاہِ مصطفیٰ چشتی گھولوی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانیوں خطاب سے ہمارے قلوب کو بہت دفعہ نقمدہو نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما باب فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُقْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ وَبُكْرَةً وَعَسِيلًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دُرُودِ پاک بابازِ بُرَمْ پَرْد حمد و صلات کو بات درودِ پاک امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مشتبہ حضرتِ سیدنا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبدیزاد تیت کروڑہ مرتبہ درود و سلام میرے نہیتی واجب الاحترام فخر السادات پیر سید ڈاکٹر زہد حسین شاہ صاحب دان ورکات ملاعالیہ علمائے کرام سنہ خانِ رسول مرکزی جمعیت اہلِ سنت و جماعت میرے نہیتی مہربان علحاج شیخ عبداللطیف حمدی صاحب ناظمِ آلہ مدرسہ مدنیہ غوثیہ حضا نہیتی مہربان میرے چچا جناب آجی شیخ الطاق حسین صاحب چودری غزنفر علی گجر صاحب میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں جیسے کہ ان میں کے آج دائے خوبصورت پروگرام سلانہ شب برات دستار فضیلت اور سلانہ عرص شہنشاہ خطابت محسنِ انسانیت شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید حمد علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا عرص انعقاد پذیرے میں آج بڑی مشکل دے نال اس جگہ کے کھڑا ہویا کیونکہ الطاق صاحب دا حکم سی کہ آج اپنے والدِ گرامی دی یاد تازہ کرو ہمت نہیں میں نے یاد دے پچھلے سال کو اڑے نالی میرے والدِ گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ شاہ صاحب دے عرص دی صدارت فرما رہے تھے میں نے وہ وقت یاد آیا جس ویلے پیر سید فضا حسین شاہ صاحب دام برکات مولا علیہ تقریباً دو سال پہلا آپ نے اس جگہ دے تقریر کی تھی تے آپ نے فرمایا سی کہ قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب پر گئے قادی صاحب بھی نہیں ہونگے میں بھی نہیں ہونگا تے اس ویلے میرے نبی دے غلام بھی یاد کرنگا انہاں شیر پڑھے ایسی میں نے حکم ملیا کیوں پڑھو حمد نہیں اگر تسی ساتھ دیو گے تے میں پڑھ سکا ہوں اکھاں جدو میچیاں اکھاں جدو میچیاں زمانہ میں نوروے گا اکھاں جدو میچیاں زمانہ میں نوروے گا اپڑاں تے اپڑاں بے گانہ میں نوروے گا اپڑاں تے اپڑاں بے گانہ میں نوروے گا جدو نہیں میں تھی سیڑا جدو نہیں میں تھی سیڑا دوستانِ گرامی اج کی بلا پیر سید حمد علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ ساڑے سامنے نہیں میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی ساڑے سامنے نہیں اے عشاء صاحب نے دا سیاسی کے جدو نہیں میں تھی سیڑا میں کھارانوں میں کھانے وچی جدو نہیں میں تھی سیڑا میں کھارانوں میں کھانے وچی جاں میں ٹوٹے جانگے میں کھانا میں نوروے گا جاں میں ٹوٹے جانگے میں کھانا میں نوروے گا اکھا جھدو مچیاں زمانہ میں نوروے گا اپڑا تے اپڑا بے گانا میں نوروے گا آج دی رات بڑی عظیم رات آج دی رات بجڑ دی رات تو آڑے میرے نام اعمال رب دی بارگاج پیشو رہ دی رات میرے آنکھ آل اسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس رات فرماندہ آج ہے کوئی میرے کول منگن والا میں انہوں اتا کروں گا آج ہے کوئی میرے کول اولاد تالک آج ہے کوئی رسک منگن والا میں دیا کھانگا اگر رب کولا منگنا جے تو پھر مل کے میرے مل پڑھ کے رب کولا منگو او مل کے منگیے مانگ لو مانگ لو چشی میں تارے مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشی میں تارے مانگ لو مل کے پڑھ لو مانگ لو مانگ لو چشی میں تارے مانگ لو درد دلے اور ری حسین ناظر مانگ لو درد دلے اور ری حسین ناظر مانگ لو ملکے پڑھو میں تے مانگاں گا کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے عجیبی ٹلی سبحان اللہ آج تے رب دی رحمت بڑی چوش مار رہی ہے اللہ فرمان دیا مانگ میتن نبی تے صدقے عطا کرا میں مقصر حاضری پیش کر رہے ہیں میں قرآن پاک کی جنگی عید کرمت راوت کی تھی رب دا قرآن سننا تے کہہ چھٹنا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ فرمایا ایمان میرے تے لیا میرے رسول تے لیا نہیں فرمایا میں نو من فرمایا میں نوی منتے میرے رسول نوی من اللہ فرمایا عزت کر میرے رسول دی احترام کر میرے رسول دا تو اثر میں نوی عزت تو اکر میں نوی عزت رب نے دو اشتہ دا سکر فرمایا تو اثرو عزت جنی زبان تو ہوئے تو اثرو عزت جنی دل تو ہوئے رب نے فرمایا سننا تیری زبان تے بھی میرا رسول ہوئے تیرے دل تے بھی میرے محمد دلنا کیونکہ میں نے اکملی ایشک مصطفیٰ ایک کو واقعی ایشک مصطفیٰ پیش کر کے اختتام کرائیں گے میرے آقا الاسلام دکھ پیارا سی آبی ہے حضرت ازاہ رضی اللہ تعالی آپ مدینہ شریف تو دور آپ ایک گاؤں تو تو شریف لیا اندرسن سبزی ویچنا اے آپ دا پیشا سی آپ دا طریقہ کار سی کہ صویر دی نماز سرکار پچھے پڑا تے نالی سرکار دا دیدار کران اے معمول ایک دن بیٹھے نے نا سرکار نے سلام پھیریا تے سارے سے آبا چلے گئے زہر بیٹھے نے میرے آقا الاسلام نے فرمایا کی گلے بڑے توجہ میں تیریا نظرہ لگیاں نہیں تے ہانسو نکلا ہے ارز کر دینے یا رسول اللہ میں تے اس قابل نہیں تو آڈے چیرے تے نظرہ لگ جاں سونے آتھو کے ڈی شان والا کیڑے کرم والا ساڑے والویکھنا میں تو آٹا دیدار نصیب ہو جانتا ہے سیاہ پر ارز کرتا ہے دوستانے گرامی تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا ملکے پر لو تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا ہے جے رائیوں ملکے پر لو تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا ہے جے رائیوں ملکے پر تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی نسانے تیرا جواب تیرا سوڑے ہیں میں تو اس قابل نہیں تو آلی نظرِ کرم کے ساڑے والویکھ دے ہو انہوں میں ایک سرن پیان پر کردہ ہوں میرے آقا علیہ السلام پیار ہو گیا معمول بن گیا میرے آقا علیہ السلام ویکھے سرکار ویکھن کیسیہ بیکن لگا سرکار نو ویکھن ہی تو سرکار نو تحفہ بھی پیش گیا جدو سرکار نو تحفہ دیں گا تیری سرکار نو پکی پیٹی یاری لگ جائے گا سرکار دا پکا دیوانہ بن جائیں گا انہیں آکھیں میں بڑا غریبا سرکار نو کی دیا سیابی کین لگا تیرا کروبار سبزی بیچنا سرکار نو قدو بڑے پسندنے سرکار نو قدو شریف دا تحفہ پیش کر جدو تحفہ دیں گا میرا لجپال نبی خوش ہو جائے گا ایک ہم جڑی سبزی میرے نبی نو پسند آئیو قدو نہیں دی بارگاچ قدو لینو آستے میرے آقا اسلام دی بارگاچ دینو آستے اپنی زمین تے گیا نظر ماری کے اللہ دا نبی بے عیبے سبزی بھی یو لیا جاما جی تچے عیب نہ ہوئے او بھی بے عیب ہوئے آخر کار رمالی او قدو جڑے میرے نبی نو دینے سن او وچ بنے دوکرا سارتے چکیا تے میرے نبی دی بارگاچ چلے آتے پڑھتا جا رہے اے غلامِ مصطفہ بل کہے میں بھکٹ جاں ہوں مدینے میں محمدی نامی پر سو دا سر بازاری ہو جائے محمدی نامی پر سو دا سر بازاری ہو جائے لے کے پہنچیا نماز پڑھی ارز کردہ سنیا توفہ قبول کر سرکار نے رمال کھولیا سرکار نے رکھیا قدو شریف میرے نبی مصطرہ پہ فرمایا کنے دسیا کہ رابطہ نبی قدو پسند کرتا ہے ارز کردہ سنیا میں بڑا پریشان سا پتا نہیں میرا توفہ پسند بھی آندہ ہے کہ نہیں میرے نبی فرمایا تیرا توفہ بڑا چنگا لگیا ہے یہ تو طریقہ کار بڑ گیا توفہ پیش کرے ایک دن میرے حقہ علیہ السلام نے فرمایا بلال میرا اوٹیوانہ جوڑا روز میں توفہ دن دا ہے آج میرا دل کردہ ہے جو دو او آئیت میں بھی توفہ پیش کر چھڑا اسی دوران خجورہ دا ٹوکڑا میرے نبی دیبار گاچ آیا سرکار نے فرمایا بلال اے ٹوکڑا جو میرا غلام آئے انہوں میں پیش کرا آئے زاہر میرے حقہ علیہ السلام مقدو شریف دن سرکار نے فرمایا جی میرا بھی توفہ لے میرے حقہ علیہ السلام نے فرمایا آج تو بعد تیری میری یاری پکی پیڑی ہے تو میرا یاریں بڑا خوش ہویا منڈی گیا کین لگا تو آڑی زندگی گزر گئی سب سے فروغ کر دیا پر میں کینڈا چنگا میری یاری رب دے نبی نہ لگ گئی ہے رب دے حبیب نہ لگ گئی ہے انہا کیا اپڑے ملویگ تیرے اپڑے حبیب ملویگ تو کتھے لجبال لبی کتھے میرے آقا علیہ السلام دا غلام سردہ سی دوردہ سرکار دی بارگاچ سونیا اور تیرا دیوانہ جڑا قطو شریف بڑی بارگاچ لے اندہ سی سونیا نے دوستی دا اعلان کیتا میری یاری اللہ دے نبی نہ لگ گئی ہے پہ دنیا نے تعلیٰ ماریا میرے نبی فرمایا چلو میرے صحابہ چل بلال چل صدیق اکبر چل فروع اعظم عثمان اے گھنی میرے نبی نو صحابہ نو نال لیا صحابہ ارز کر دنے سونیا کیا فرمایا میں مندی جا کے ادنال اپنی دوستی دا اعلان کرانے اسی یہی کہتا ہے کہ جب تک بھی کہے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تو دوستانِ گرمی قیامت تک سرکار دے تذکرے ہونگے آج رات بڑی عظیم راتیں آج رب کو رو رو کے منگو میرا رب کملی والدی رحمتِ صدقے عطا فرمائے گا حشاء اللہ کافی دوست آبات رانہ عباس صاحب آپ بھی تشریق لے آئے اللہ رب العزت جتنے بھی میرے نبی دے عاشق محفلی چار اللہ تعالیٰ سارے نوروزِ رسول دی حاضری نصیب فرمائے اللہ رب العزت پیر سید حامد علی شاہر عمد اللہ تعالیٰ آپ دے دراجات بلد فرمائے اللہ رب العزت ڈاکٹر پیر سید زہد حسین شاہ صاحب آپ دا سایہ ہمیشہ ساڑھے تکائم مدہم فرمائے الحاشق عبداللطیف حمدی صاحب بیمار نے اللہ تعالیٰ انہموی صحت والی زندگی عطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ لبلاہ وقبی